اوکے سو ہلو ان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو پشلی دفعہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پشتوں کے حوالے سے اور اس کو کافی لوگوں نے پسند کیا اس کو کافی دیکھا اور کافی اچھے اچھے ریوز بھی آئے اور اس میں یہ کہا کہ ہم نے مزید پشتوں سیکھنی ہے اور مزید پشتوں آپ ہمیں سکھائے تو میں نے کہا کیوں نہ کہ ایک اور ویڈیو بنائی جائے اور اس میں آپ لوگ کو میں مزید پشتوں سکھا ہوں کہ پشتوں کس طرح بولی جاتی ہے تو اس بار جو ہم پشتوں سیکھیں گے وہ ایک conversation ٹائپ ہوگی کہ دو لوگ کس طرح پشتوں میں بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر ٹائپ بھی کروں گی اور کہوں گی کہ کس طرح آپ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ نے آپ کسی پتان سے ملتے ہیں اور وہاں ان سے ہائے ہیلو کرنی ہے یا ان سے پہچان بنانی ہے تو کس طرح آپ کو کرنا ہوگا تو اس ویڈیو میں ہم یہاں پر اس حوالے سے بات کریں گے اور مزید پشتوں جو ہے وہ ہم سے گئے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اور مزید پشتوں جو ہے وہ ہم بولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سب کو پتا ہے ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہائے ہاوریو آپ کیسے ہیں تو یہ چیزوں کا سلام تو ہر جگہ سیم ہی ہے کیونکہ ہم مسلم ہیں تو اس لیے ہائے ہیلو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی تو سٹارٹ کرتے ہیں ہائے ہاوریو سے تو سب سے پہلے اگر آپ کسی سے ملے کسی پٹھان کو دیکھئے تو آپ نے کس طرح ان سے ملنا ہے تو پہلے آپ نے کہنا ہوگا کہ آپ کیسے ہیں اس کو پشتوں میں آپ نے بولنا ہوگا کہ تاسو سنگا یہی mean آپ کیسے ہیں تاسو کا مطلب ہے آپ سنگا کا مطلب ہے کیسے اور یہی کا مطلب ہے تاسو سنگا یہی پھر وہ جو سامنے بندہ ہوگا پشتوں وہ آپ کو کہے گا میں ٹھیک ہوں یعنی پشتوں میں وہ آپ کو کہے گا ز ٹھیک یم اور ز خیم تو ز ٹھیک یم اور ز خیم دونے اینچے سے ہیں ٹھیک اور ٹھیک تو آپ کو پتا ہوگا خیم جو ہے خ ورڈ جو ہے mean اوکے کا بھی اوکے کا مطلب بھی ہے اور اس کو ٹھیک کا بھی اس کا جو ہے وہ ایکی سیم مطلب ہے تو پہلے تو آپ یہ بات کریں گے تاسو سنگا ہی mean آپ کیسے ہیں ز ٹھیک میں ٹھیک ہوں تو یہ ہماری جو ہے وہ سٹارٹ میں ہو جائے گا تھوڑی سی بات سوالے سے ہو جائے گے پھر ہم مزید کہیں گے کہ آپ کا دن کیسا تھا جب آپ کس سے مل سکتے ہو اس کے بعد آپ اس کو کہیں گے کہ آپ کا دن کیسا تھا یعنی آپ پشتے میں اس کو بولیں گے تاسو رز سنگا ہوا ٹھیک ہے تاسو mean وہیں آپ آپ جو ہے اور تاسو بلکل ایک جیسے ایک ہی مطلب ہے رز رز mean دن سنگا وا سنگا mean کیسا اور تا یعنی پاس ٹینس ہے تو وا اس لیے تاسو رز سنگا وا پھر وہ جو دوسرا بندہ ہوگا وہ آپ کو کہے گا میرا دن کافی اچھا تھا تو پشتوں میں اگر آپ کو وہ کہے گا میرا دن کافی اچھا تھا یعنی میرا دن کافی اچھا تھا اگر اس کا دن اچھا نہ گزرا ہو یا اگر آپ سے کوئی پشتون پوچھے کہ آپ کا دن کیسے تھا اور آپ کا دن اچھا نہ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر دن اچھا نہ ہو یعنی میرا جو دن ہے وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا بٹ ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سٹارٹ آپ کر لیں پھر اگر آپ نے مزید ان سے بات کرنی ہے یا ان کے ایکپیشن کے بارے میں بات کرنی ہے یا ان کے سپلنس کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس حوالے سے ہم پشتوں میں بات کریں کہ وہ اپنی کس طرح ان سے بات کرنی ہے اگر آپ نے سپلنس کے حوالے سے بات کرنی ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ کی کتنی بائی بہن ہیں کتنی سپلنس ہیں آپ کے تو پشتہ میں ہم کہیں گے آپ کے کتنے بائی بہن ہیں تو پشتہ میں اس کو ہم convert کریں گے تاسو سمرا روریان خوریان یہی ٹھیک ہے یعنی آپ کے کتنے بائی بہن ہیں تو روریان بائی بردرز خوریان سسٹرز یہی مطلب آپ لوگ کتنے بائی بہن ہیں تو اس بندے کے یا آپ کے جتنے بھی ہوں گے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح question آتا ہے کہ کتنے بائی بہن ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پشتہ کورڈ ہے تاسو سمرا روریان خوریان یہی تو اگر آپ تین بائی بہن ہو ایک بائی بہن ہو یا اگر آپ کا کوئی بائی بہن نہیں ہے آپ اکلوتے ہو تو آپ ان کو کس طرح بتاؤ گے تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ کے دو بائی اور ایک بہن ہے تو آپ کہیں گے زما یو خور اور دو روریان دی یعنی میری ایک بہن اور دو بائی ہے خور جو ہے خور ورڈ ہم سسٹر کے لیے یوز کرتے ہیں اور دو میل دو روریان کا مطلب ہے زما میل میرے تو زما یو خور یو اٹس میل ایک زما یو خور اور دو روریان دی اب یہ اور جو ہے نا یعنی اور تو آپ کو پتا ہوگا کہ اور کس لیے سمالتا ہے اور دو پشتوں میں ایک یہ ہے کہ اور تو یہ ہو گیا ہے آپ نے سبلنس کے بارے میں ان سے پوچھ لیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ لوگ کیا کام کاج کرتے ہو اور کیا روٹین ہے تو یہ اب ہم اس پر بات کریں گے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا کام کرتے ہو اگر وہ پشتوں میں پوچھے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں تو وہ آپ سے پشتوں میں کہیں گا یا اگر آپ نے کسی سے پشتوں میں پوچھنا ہے ٹھیک ہے کنورسیشن کو مزید آگے بڑھانا ہے تو آپ کہیں گے کہ تاسو سرکار کوای ٹھیک ہے یعنی آپ کیا کام کرتے ہیں اب تاسو آپ کو میں بتاؤں تاسو اور تب میں ڈیفرنٹ کیا ہے جس طرح ہم آپ اور تم بولتے ہیں تاسو کا مطلب ہے یعنی آپ آپ عزط سے بات کرتے ہیں اور تو ہم فرنڈز برزر سرز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو میل تم تو اس لئے تاسو جوہ اسپیکٹیف فل ورڈ ہے آپ اسپیکٹ دینا چاہتے ہو تو آپ ان سے تاسو کا ورڈ استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے تم تم ہو کر بات کرنی ہے تو آپ تر استعمال کریں ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ تاسو سرکار کوای یعنی آپ کیا کام کرتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر ہیں آپ انجینئر ہیں تو وہیں ڈاکٹر انجینئر کا ورڈ لگانا ہوگا اگر آپ بینک میں کام کرتے ہیں تو وہیں ورڈ آپ کو لگانا ہوگا لیکن آپ کو سانٹینس بتانا بنانا جو ہے وہ میں سکھاؤں گی تو تاثر سے کارکوہ یہ نہیں آپ کیا کارم کرتے ہیں اگر میں کہوں کہ میں انجینئر ہوں تو میں کہوں گی کہ زہ انجینئر ام یا زہ انجینئر یا زہ ڈاکٹر یا زہ بینک کی کار کوم یعنی میں انجینئر ہوں زہ انجینئر یا زہ ڈاکٹر یا میں ڈاکٹر ہوں زہ بینک کی کار کوم اس کا مطلب ہے کہ میں بینک میں کام کرتا ہوں ایز ای منیجر یا جو بھی آپ جو ہے آپ کی جو جوب جوب ڈسکرپشن ہے وہ آپ بتا دیجئے گا تو یہ ہے اگر آپ کچھ اور کام بھی کرتے ہیں تو زہ یعنی میں اور یم کا ورڈ آپ استعمال کر لے اور اس کے بیچ میں جو آپ آپ کی جو کام ہے تو آپ وہ بتا سکتے کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو یہ تو آپ کے اس کے بارے میں ہو گیا یعنی آپ کیا کام کرتے ہیں اگر آپ نے مزید کنورسیشن بڑھانی ہے اور باتشیت کرنی ہے یا آپ نے بتانا ہے کہ موسم کیسا ہے اور کھانے میں کیا بنا ہے اور کون سی ڈش آپ کو زیادہ پسند ہے تو ہم اس کے بارے میں اب آتے ہیں یعنی اگر آپ فون پہے کسی پتھان کے ساتھ ہو پشتون کے ساتھ آپ ان کو کہیں گے کہ وہاں کا موسم کیسا ہے kpk میں پشاور کا موسم کیسا ہے تو آپ کہیں گے پشاور کا موسم کیسا ہے ٹھیک ہے how was the weather تو پشتوں میں آپ کہیں گے کہ پشاور یا اب پشاور اور پیخور جو ہے وہ دونوں ایک وڈ ہے اور پشتوں میں پیخور بھی کہتے ہیں پشاور بھی کہتے ہیں لیکن پیخور زیادہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ان سے کہیں پشاور موسم سنگھا دے تو سنگا کو آپ کو پتا چل جانا چاہیے سنگا جو ہے کیسا دے ٹھیک ہے تو آپ کہہ دیں اس میں کہ پشاور کا موسم کیسا ہے یعنی پشاور موسم سنگا دے موسم وہی موسم موسم آ گیا ہے تو پشاور کا موسم کیسا ہے پھر وہ آپ کو ریٹان میں کہے گا کہ پشاور میں سردی ہے یا گرمی ہے جو بھی ہو تو وہ آپ کو کہے گا کہ پشاور کے دیرہ گرمی دا اور پشاور اور وہ کہے گا کہ دیخوا دیرہ یا دیخوا دیر یخنی دا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پشاور کا موسم کیسا ہے پشاور موسم سنگا دے یہ پشتوں میں ہو گیا ہے اگر اب وہ آپ کو کہے کہ پشاور میں بہت گرمی ہے ٹھیک ہے یا وہ آپ کو کہے کہ پشاور میں بہت سردی ہے تو یہ وہ جملہ ہے جو آپ اس کو پڑھ لیا کریں یا سمجھ آ جائے گی کہ وہ بندہ کیا بولتا ہے تو کہے گا آپ کو کہ پشاور میں بہت گرمی ہے یعنی پشاور کے دیرہ گرمی دا اگر سردی ہے تو آپ کو کہے گا کہ دیخوا دیرہ گرمی دا یعنی یہاں پر دیخوا میر ادھر ٹھیک ہے تو دیخوا یا دیخوا کی وجہ یا کی جگہ پر وہ پشاور کورڈ بھی یوز کر سکتا ہے تو دیخوا دیرہ یعنی یہاں پر بہت سردی ہے جیسے اسلامباد میں اور لاہور میں دیکھا جائے یا مری سوات میں دیکھا جائے تو کافی سردی ہے تو آپ کو کہے گا کہ یہاں بہت سردی ہے ٹھیک ہے تو یہ موسم کے بارے میں ہو سکتا ہے ہو کر وہ آپ سے پوچھے اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں اسلامباد میں رہتے ہیں کراچی میں رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہیں اور اگر وہ آپ کو کہے کہ وہاں لاہور